بسم اللہ الرحمن الرحیم ازدار رحمہ اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کیپیٹل بیوز کے ساتھ میں ہوں سبالیہ رحمان امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور نور مقدم کیس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اہم سوالات اٹھے ہیں وہ پہلے تو سوالات آپ تک رکھوں گی کہ کس قسم کے سوالات جو ہے وہ گھنٹش کر رہے ہیں اور پھر ان کے جوابات بھی آپ تک پہنچ جاؤں گی ناظرین میں نے اپنے ایک صحافی دوست کا جو ہے وہ ویلوگ سنا اور انہوں نے بڑی عجیب قسم کی باتیں کی اس میں مجھے تھوڑی سی حیرت بھی ہوئے کہ یہ کس قسم کی جو ہے وہ گفتگو چل رہی ہے حالانکہ قرقی ہی خبر ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی جو نور مقدم کے والد صحاف کا ایک پیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ پولیس کی جو کالبائی ہے پولیس کی جو تفتیش ہے اس سے میں مکمل طور پر مطمئن ہوں میں اور میری فیملی عدالتی نظام سے بھی مکمل طور پر مطمئن ہیں تو یہ ناؤمیدی والی باتیں جو ہے یہ کیس کو کمزور کریں گی کیس کا مورال ڈاؤن کریں گے تو اس قسم کی باتیں کرنے سے گرہز کیا جائے یہ ان کے والد صاحب کے جو ہے وہ الفاظ دے شوکر مقدم صاحب کے جس قسم کے سوالات کردش کریں پہلے تو میں آپ کو وہ بتاؤں کہ کیس کا چلان جو ہے وہ اب تک کیوں پیش نہیں کیا گیا ایک مہینہ اور بارہ دن ہو گئے ہیں چلان میں صرف امنڈمنٹ کی خبریں آ رہی ہیں یہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ پیش کیوں نہیں کیا جا رہا ایک تو یہ بڑا اہم سوال ہے دوسرا یہ کہ پولیس نے فون کا جو ہے وہ فرنزک حاصل کر لیا ہے لیکن وہ کوئی بھی ثبوت جو ہے وہ اب تک پیش نہیں کری صرف زبانی کلامی جو ہے وہ گھتگو چل رہی ہے کہ ہمیں فون میں سے یہ ملا ہے وہ ملا ہے اب تک انہوں نے ایویڈنس جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا اور اگر ایویڈنس نہیں دی رہی تو that means کے پولیس جو ہے وہ کیس کمزور کری ہے اور نور کے والدین جو ہے وہ اس تمام واقعے سے بہت پریشان ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جو تھرپر ورکس کی زمانتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ جو ظاہر جعفر کے والدین ہے یہ بھی اپنی بیل کے لیے دوبارہ سے اپلائے کریں گے دوبارہ سے جو ہے وہ یہ درخواست دائر کر سکتے ہیں اپنی بیل کے لیے والدین کا خیال ہے کہ پولیس کیس کمزور کری ہے اور حکومت بھی ان سب میں کچھ نہیں کری یہ نام نہیں لوں گی میں ان کا جنہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے چینلز پڑھ رہے ہیں وہ اس طرح کی باتیں گھردش کر رہی ہیں ایک اہم سوال ناظرین نے اس کیس سے جڑ چکا ہے جس کے بارے میں پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے لیکن ابھی تک نور کے والدین کے جانب سے اس قسم کا کوئی جواب ہے وہ سامنے نہیں آیا اور مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ اٹھایا کس نے ابھی تک عدالت میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی جو ہم سب آپس میں کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ نور جو ہے وہ قتل سے پہلے جو ہے وہ پریگنٹ تھی اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر جعفر کے پاس گئیں کہ ان کے پاس کچھ ثبوت تھے جن کو لے کے انہوں نے دو مہینے بعد جو ہے وہ پولیس کے پاس جانا تھا کیس کرنا تھا اور اس ساری وجہ سے اس سب ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر جعفر نے اس کا قتل کر دیا راسم یہ بڑا میرے نزدیک ہے شرمندگ قسم کا سوال ہے اور میں سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ کس نے جو ہے وہ اس کیس سے جوڑا ہے کہ اتنی مطلب آپ جس بیوز کے لیے جس اپنے سبسکرائبرز وغیرہ بڑھانے کے لیے آپ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور ایک معصوم لڑکی جس کے ابھی تک جو ڈین اے ریپورٹ اس کی سامنے آئی ہے اس میں بھی پولیس نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی یہ چیز جو فورنزک ریپورٹ سامنے آئی اس میں یہ چیز ثابت ہوئی تھی کہ جو نور ہیں انہوں نے قتل سے پہلے کافی مضاہمت کی اور جب آپ مضاہمت کرتے ہیں تو آپ نے اپنے بچاؤں میں اپنے ناکنوں کا استعمال کرتا ہے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کے ناکنوں سے جو ہے وہ اس کی ظاہر جعفر کی سکن ملی ہے یہ فورنزک ریپورٹ کی بات میں کر رہی ہوں اس میں کہیں پر بھی یہ درش نہیں تھا کہ نور وز پریگننٹ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ ایک میرے نظریک شرابناک قسم کا سوال ہے جس پر اس کیس کے والد سے جو ہے وہ گفتگ ہوئی ہے پھر دوسرا اہم سوال کہ یو ایس ایم بیسی نے جو ہے وہ ایکسس حاصل کر لیا ہے اور اب کیس جو ہے وہ بہت کمزور پڑھنے والا ہے اور یو ایس ایم بیسی کی انٹیفرنس کی وجہ سے وہ اپنے شہری کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ اس کی زمانت بھی منظور کروا لیں گے اور اس کو واپس جو ہے وہ امریکہ بھی جانے دیا تھا تو ناظرین میرے نزدی جو ہے جتنی جن ذرائع سے میں نے یہ پتہ کروایا ہے کہ یو ایس ایم بیسی کی انٹر فرنس کی وجہ سے زاہر کو بظاہر جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا وہ کیوں کیونکہ زاہر جو ہے وہ کوئی ڈپلومیٹ نہیں ہے کوئی بہت ان کا کوئی فیمس پرسنیلٹی نہیں ہے کوئی سلیبرٹی نہیں ہے جس کی وہ اس طرح سے ہیلپ کریں گے یہ ان کے قوانین ہیں کہ اگر آپ نے کہیں کسی دوسرے ملک میں کوئی کرائم کنڈکٹ کیا ہے تو آپ پر وہاں کے قوانین لاغو ہوں گے ہاں اگر آپ کو کوئی قانونی معاونت چاہیے تو وہ ہم آپ کو فراہم کر سکتے ہیں اس کیس میں بھی یہ ہوا اور یہ جو اڈیالا جیل میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا اس کے بعد اس قسم کے سوالات وہ پیدا ہو گئے کہ زاہر جعفر اس کی کونس نے رسائی اب ہو چکی ہے اور وہ بہت جل زمان کے بعد باہر آپ کو گھومتا پھٹنا نظر آگا تو اس قسم کے کوئی بھی بات نہیں ہے اگر ان کیس اس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے کوئی سکھ سے سکھ سزا ہوتی ہے تو یو ایس امبیسی جو ہے وہ رحم کی اپیل ضرور دائر کر سکتی ہے زاہر جعفر کی والدہ ہے کیونکہ اس کے پاس ایس ایس سٹیزنشپ ہے وہ ایس کا شہری ہے وہ قانونی مام نہ دے سکتے ہیں اگر کوئی اچھا وکیل کروا کر دے سکتے ہیں لیکن ابھی تک دیکھا جا رہا ہے کہ زاہر جعفر کے والدین کا زاہر جعفر کا وکیل جب خود بہت سٹرونگ ہے تو اس کی ضرورت پیش نہ ہے ہاں یہ سزائے مور کی صورت میں رہم کی اپیل اسم ایسی جو ہے وہ دائر کر سکتی ہے زاہر چانفر کی جو والدہ ہیں ان کی ایک اور ڈیمانڈ سامنے آئی ہے وہ کیا ہے کہ ان کو صرف کینٹین تک ایکسس نہیں چاہیے وہ اب سیلون بھی جانا چاہتی ہیں کیونکہ میں مجھے بڑا شوق لگا یہ سن کے کہ آپ جس کیس میں جس جرم میں قید ہیں آپ کو وہاں پر بھی سیلون جانے کے پڑھئے تو بڑا عجیب سا مطالبہ تھا وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے جو ملاقاتی سامان دیکھ کر آتے ہیں تو کھاڑے پینے کا سامان آتا ہے کوئی بھی سامان آتا ہے تو یہ جیل اہلکار اور پولیس والے آپس میں ہی کھا پی جاتے ہیں ہم تک نہیں پہنچتا تو مجھے منیور پوٹر کی عادت ہے ان سب چیزوں کی عادت ہے تو مجھے کینٹین تک وسائی دی جائے سو اس پر آدم صاحبہ یہ تو پنجاب پولیس اور یہاں پر یہ سب تو چلتا ہی جاتا ہے آپ کو اس سے کوئی بچا نہیں سکتا اور آپ کا سامان ان سے کوئی نہیں بچا سکتا خیر اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو نور کی پریگننسی والی بات اس واقعے سے جری ہوئی ہے اب تک چوکر مقدم صاحب کا اس حوالے سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا نہ چوکر مقدم کا اور نہ ہی ان کی وائپ یعنی نور کی والدہ کا ان کی فیملی میں سے کسی بھی شخص نے کسی بھی فرد نے اس قسم کا کوئی بھی بیان نہ تو جارے کیا ہے اور نہ ہی اس سوال کا جواب دیا ہے اور میرے نزدیک اس قسم کے گھٹیا قسم کے سوالات آپ ان کی بیٹی سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں وہ پہلے ہی بچارے اتنے صدمے میں ہیں اور آپ اس قسم کے جو ہے وہ ویلوگز کریں اس قسم کے سوالات کریں جسا ان کو صرف دکھی ہو سکتا ہے نور کے والدین اس تمام واقعے سے پریشان ہیں ایسا بالکل نہیں ہے کل جو انہوں نے یہ بیان جاری کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس صحافی نے یہ ساری گفتوں کی ہے ضرائع کے مطابق جو ہے وہ ان کی اس سے بات چیت ہوئی انہوں نے اس بارے میں بات کی کہ یہ اس قسم کی خبریں گردش کر رہے ہیں تو اس کا کیا حل ہے تو اسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں ایک ویڈیو میسیج ہمیں بھیج دیں ہم اس کو جو ہے وہ اپنے چینل پر بھی چلوا دیں گے اور باقی چینل پر بھی اور یہ چیز جو ہے وہ پروف ہو جائے گی کہ آپ کو فائن ہیں جس کے جواب میں جو ہے وہ شوکر مقدم صاحب نے کہا کہ نہ میں اور نہ ہی میرے گھر میں سے کوئی بھی بندہ فیلہار میڈیا پر نہیں آنا چاہتا تو دوسری option یہ لگی کہ آپ جو ہے وہ ایک میسیج ریکارڈ کر کے دے دیں ایک بیان چاری کر دیں تو ہم آپ کے نام سے وہ بیان چلا دیں گے تب یہ چلان جو ہے وہ یہ چلان والی بات ہے کہ ابھی تک چلان جو ہے وہ پیش کیوں نہیں ہوا ناظرین ابھی تک آپ دیکھا جائے کہ جو اکتیس اگست تک عدالتوں کی چھوٹیاں چل رہی تھی جب عدالتوں میں چھوٹیاں چل رہی ہوتی ہیں تو ایک صورت میں کیسے سورے جاتے ہیں اور وہ صورت ہے ارجنٹ کیسے ارجنٹ کیسے لگتے ہیں اور اس پر سماعت ہوتی ہے اثر وائز کسی بھی کیسے کی سماعت نہیں ہوتی اور یہ ایک کرائم کنڈکٹ ہوا ہے ایک مرڈر ہوا ہے اس کی پروپر انویسٹیگیشن ہوگی یہ ارجنٹ کیس نہیں ہے ٹرائل جنرائیٹ ٹرائل کے بعد بھی کافی چیزیں رہتی ہیں پھر فیصلہ ہوگا تو اس کیسے کی سماعت آپ کو یاد ہو کہ دو چار روز پہلے عزائد جعفر کو عدالت پیش کر جاتا ہے صرف حاصل لگا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے اس پر سماعت نہیں ہوتی چھے سبتمبر تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی جاتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ 31 اگست تک عدالتوں کی چھٹیاں چل ہوئی تھی تو یہ سوال اٹھائینا ہے کہ پولیس چلان اس لئے پیش نہیں کری کیونکہ وہ کیس کو خراب کرنا چاہی ہے کیس کو لڑکانا چاہی ہے ایک دو مہینے مزید یہ سب چلے گا اور کیس جو ختم ہوجے گا تو ایسا نہیں ہے میرے رضی پولیس کا یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے ابھی دکھ چلان پیش نہیں کیا کیونکہ اگر وہ یہ چھٹیوں میں چلان پیش کرتی تو وہ ریویو ہی نہیں ہونا تھا اس کو کسی نے امپورٹنس ہی نہیں دینی تھی لیکن اگر چلان ایک پر منزریں آم پر آ جاتا تو یہ جا زاہر جعفر کی فیملی ہے یہ لوگ اپنے کیس کو مزید سٹرانگ کر لیتے کیونکہ ان کو معلوم ہو جانا تھا کہ اب تک ان کے خلاف کیا کیا ثبوت پولیس کے ہاتھ لگ چکے ہیں اور کیا کیا ایویڈنس پولیس کے پاس موجود ہے یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ موبائل فون ملا ہے لیکن اس میں سے بھی اس میں سے جو بھی ثبوت ملے پولیس وہ سامنے نہیں رکھ رہی اس کی بھی یہی ریزن ہے کہ پولیس فیلحال اس قسم کا کوئی بھی ثبوت ادارت کے سامنے رکھ کر اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتی جو خبریں آ رہی ہیں اس کا مطابق اگلے تین چاہ روز پہ جو ہے چلان ادارت کے سامنے پیش ہو جائے گا اور چلان اب تک پیش نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ادارتوں کی چھٹیاں ہیں یہی وجہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور میں نظرک پولیس نے جو ہے وہ بڑا اچھا ان کا اجدام ہے کہ انہوں نے یہ چلان جو ہے وہ وقت سے پہلے پیش کر کے زائع نہیں کیا اس کیس کے بعد جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ اب تک ضرور پہنچاؤں گی اب تک لیتا ہی مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ